کسان بھائیو سویبین کی بھوائی کے سمیں سویبین میں کون سا کھاد ڈالے کسان بھائیو مانسون کی انٹری ہونے والی ہے اور کسان بھائی بھی سویبین کی بہونی کرنے والے ہیں سویبین ایک ایسی فصل ہے جس کی بھوائی کے سمیں کسان بھائی کوئی بھی کھاد نہیں ڈالتے ہیں لیکن سویبین کی فصل کو بھی کچھ پوسک تتوں کی آو سکتا ہوتی ہے اگر ان پوسک تتوں کی پورتی ہو جائے تو انی فصلوں کی طرح سویبین کی کھیتی کے اتبادن کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے کسان بھائی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اس ویڈیو میں آپ کو پوری جانکاری دی جائے گی جو کسان ہمارے چینل پر نئے ہو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجے یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتا ہو تو اپنے انی کسان بھائیوں تک اس ویڈیو کو سیئر بھی جرور کیجے کسان بھائیو سویبین ایک تلینی فصل ہے اور سویبین کی بھائی کے سمیں کسی بھی پرکار سے کوئی بھی خاد نہیں ڈالا جاتا ہے اگر آپ سیڈرل سے بھائی کر رہے ہیں تو مسین میں سویبین کے بیجوں کے ساتھ بھول کر بھی کوئی بھی خاد نہ ملائے سویبین کی فصل ایک تلینی فصل ہے جس کارن سویبین کی فصل کو نیٹروجن کی اتنی زیادہ آو سکتا نہیں ہوتی ہے لیکن فاسپرس اور سلفر کی آو سکتا سویبین کی فصل کو ہوتی ہے اس لئے آپ بہوائی کے سمیہ ہی نائٹروجن فاسپرس پورٹاس اور سلفر کی پورتی اگر آپ کر دیتے ہیں تو جن پوسک تتوں کی کمی آپ کی فصل میں نجر آتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے کسان بھائیو بات کریں کہ سویبین کی کھیتی میں کس پرکار سے کھادوں کا پریوک کرنا چاہیے سویبین کی فصل میں نائٹروجن فاسپرس پورٹاس اور سلفر کی پورتی کے لئے آپ الگ الگ کومبینیشن کے کھادوں کا پریوک کر سکتے ہیں آپ چاہے تو ڈی اے پی پلس ایم او پی پورٹاس اور اسی کے ساتھ سلفر بینٹونیٹ کا پریوک کر سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو ان پی کے بارہ بتیس سولہ کے ساتھ ایس ایس پی یا سلفر کا پریوک کر سکتے ہیں کسان بھائیو ان کھادوں کا پریوک آپ کو سویبین کی بہوائی سے پہلے کھیت میں کرنا ہے اگر آپ کو سائی کومبینیشن بتاؤں تو آپ ایک اکڑ میں چالیس سے پچاس کے جی ان پی کے بارہ بتیس سولہ پلس پانچ کے جی سلفر بینٹونیٹ کا پریوک کر سکتے ہیں کسان بھائیو اس کا پریوک آپ سویبین کی بہوائی جب کرتے ہیں اس کے آگے آگے کھیت میں کر سکتے ہیں کھیت میں پریوک کرنے کے بعد آپ سویبین کی بہوائی کر سکتے ہیں جس سے آپ کے کھیت میں نائیٹروجن فاسفرس فوٹاس اور سلفر کی پورتی ہو جاتی ہے کسان بھائیو سویبین کی اگر بہوائی کے سمیں ان چیزوں کا پریوک ہم کرتے ہیں تو ہماری فصل میں پوسک تتوں کی کمی نہیں ہوتی ہے کسان بھائیو سویبین کی بہوائی کے ساتھ مسید میں ان خادوں کا پریوک بھول کر بھی نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے سویبین کے بیج اور خادوں کا آپس میں ملاو ہو جائے گا جس سے سویبین کے بیجوں کا انکورن پوری طرح سے پھیل ہو جائے گا سویبین سڑ جائے گا جس سے انکوریت ہونے میں کافی دکت آئے گی اگر آپ سویبین کی کھیتی کر رہے ہیں اور ان خادوں کا پریوک کرنا چاہتے ہیں تو کھیت کی تیاری یا سویبین کی بہونی سے پہلے کھیت میں ان خادوں کا پریوک کر سکتے ہیں آپ اپنے کنڈیسن کے انسوار ان خادوں کی ماترہ کو کم بھی کر سکتے ہیں ہمارے سہتر میں کسان بھائی بینہ کسی خاد کے سویبین کی بہونی کرتے ہیں لیکن اگر کھیت میں گوبر خاد یا انج جیوک خادوں کی کمی ہے تو آپ ان خادوں کا پریوک اوشیہ کریں جس سے آپ کو فائدہ جرور ملے گا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکراب کر لیں دھنیواد